بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زیدی اور میں ہوں سانیہ چوہدری سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم و غیر ملکیوں کو دی جانے والی محلت ختم ہو گئی ملک بھر میں کارروائیوں کا آخاز ہو گیا ہے کیمپس میں منتقلی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے چمن میں درجنوں غیر قانونی تارکین وطن کو حراست ملے کر کیمپس میں منتقل کر دیا گیا ہے اسلامباد سے گرفتار چونسٹ افغان باشندوں کو تورخم بورڈر روانہ کر دیا گیا کراچی میں قانون آفیس کرنے والے داروں کا آپریشن چار افغان باشندے گرفتار ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا کراچی پولیس کا سوراب گوٹ، الاسٹ سکوئر اور اطراف میں آپریشن غیر قانونی افراد کو آخری وارننگ لاوڈ سپیکر سے غیر قانونی افراد کو وطن باپس لوٹنے کے اعلانات کیے گئے وزارت داکتہ نے فورن ایکٹ کے تحت غیر قانونی باشندوں کی بے دخلی کا حکم جاری کر دیا پناہ دینے والے پاکستانیوں کے خلاف بھی سخت قانونی کاربائی ہوگی ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری کراچی صدر میں آپریشن غیر قانونی مقیم چار افغانیوں کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا دیگر علاقوں میں مساجد میں علانات کے ذریعہ آپریشن کی وارننگ دی گئی ادھر انتظامیہ نے پرانے حاجی کیم کی قریب کیم بھی قائم کر دیا حیدر آباد سرگودہ میاں والی خوشاب سمی دیگر ازلا میں بھی کاربائیاں شروع کر دی گئی ہیں پشاور میں بھی آپریشن حکام کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی تعداد بائیس ہزار پشاور میں موجود ہیں نوشہرہ میں بھی اکاون ہزار چوالی سفرات کی نشاندہ ہی کر لی گئی ادھر نگران وزیر داقلہ سرپراز بکٹی کہتے ہیں سہولتکاری کرنے والوں کے خلاب بھی کاربائی ہوگی مزارت داقلہ کا ملکی تاریخ میں بڑا اقدام سیکرڈی فورسز نے پانچ لاکھ غیر ملکیوں کا ڈیٹا اکھٹا کر لیا دورخم چمن بورڈر سمیت سرد پر آٹھ پروسنگ پوائنٹس تمام صوبوں میں ہولڈنگ سینٹر قائم کر دیا گئے حکومتی ذرائع کے مطابق اب تک ایک لاکھ چھبیس ہزار سے زیادہ افغان پر ناگزین واپس جا چکے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو دی گئی ڈیڈلائن ختم ہو گئی آج سے ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کاربائی کا آغاز کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ دوسری جانب پاک افغان ترخم اور چمن بورڈر سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی واپسی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ڈیڑھ ملین کے قریب غیر قانونی افغان بشند محقیم ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ہم ماہر بیندل قوامی امور ڈاکٹر ہینا خان سے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا جانا ہی آپ سے چاہیں گے کہ ایک رپورٹ میں جو عداد و شمار دیئے گئے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں ڈیڑھ ملین کے قریب غیر قانونی افغان جو بشندے ہیں وہ مقیم ہے رزا کران طور پر جانے والوں کی اب تک تعداد سبہ لاکھ سے کچھ زیادہ ہے آپ کے خیال میں بکیہ غیر قانونی مقیم بشندوں کی بے دخلی میں کتنا وقت لگ سکتا ہے سلام علیکم نہیں آپ میں بکل میں ٹائم کچھا ہے آپ لوگوں کے لئے پاکستان کے لئے سارا ٹائم اویلیبل ہے وقت تو دیکھیں یہ ایک پروسس ہے ایک ایک بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کا لا پتہ ہیں اس میں جیسے ہمارے گورنمنٹ میں ہمارے پرائم منسٹر نے بتایا تھا کہ تین کٹیگریز ہیں سبیشلی جو آن آن آنڈینٹیفائیڈ کٹیگری آف ریفیوجیز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو کہ بہتکل کسی بھی ڈیٹا بیس سسٹم میں ہیں ہی نہیں تو اس میں تو کتنا ٹائم لگے گا بکوز اس کی اگر آپ بیکگرانڈ میں چلے جائیں توڑا سا تو وہی والی بات ہے کہ نائنٹین سیونٹی نائن سے یہ لوگ سوویت وار سے حالانکہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے نیبر ہیں ہمارے ہمسائے ہیں اور یہ تقریباً ان کی توٹل تعداد چالیس لاکھ کے قریب ہے جو یہاں ہیں اور یہ دنیا میں سب سے بڑے ریفیوجیز یا کوئی بھی اس طرح جس لیس لوگوں کی کسی بھی کنٹریز میں تعداد ہے اور ہم نے 43 ایئرز ہم نے ان کے ساتھ تقریباً لگ بک پچاس سال جو ہے وہ گزارے ہیں تو جب ہم نے پچاس سال گزارے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو جیفنیکلی ان کو نکالتے ہوئے بھی یہ کوئی بہت مشکل ہیڈیس قسم کی کا مطلب کوئی آسان کام نہیں ہوگا کہ آپ ان کو دو دن میں نکال دیں اب یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو بہت بری طرح سے پروڈیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم جی ٹی پی کے ساتھ یا ہم ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرنا چاہے ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے لیے اپنے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے ہمسائے ہیں ہم ایک ریلیجن سے تعلق رکھنا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں پاکستانی حکومت نہ تو ان پر کوئی ظلم نہ ہی کوئی زیادتی کرنا چاہتی ہے نہ ہی کوئی ان کے حقوق سلب کرنا چاہتی ہے ایسا کوئی مقصد نہیں ہے اس کو کوئی انٹرناشنل ڈیلمہ یا یومن اٹراسٹیز بنا کے پیش نہ کیا جائے یہ ایک نارمل ہمیں اپنے ملک میں ایک تو ہماری پینینشل کنڈیشن کی پارا ڈائیم آپ دیکھیں ہم ایک رامے کیسے جنکشن پر کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ خود بہت مشکل ہوا ہے یہ مشکل ہونے والا ہے مرالا یہ بتائیے گا کہ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی ملک بدری سے پاکستان افغانستان کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں مستقبل میں ان تعلقات کو آپ کس نیچ پر دیکھ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ملک کی معیشت اور وسائل پر عمومی طور پر کیا اثر ہوگا اور کیا یہ اثرات بہت واضح ہوں گے نہیں دیکھیں میری بات سنیں بات یہ کہ تین طرح کے رفیوژیز ہیں ہمارے پاس ایک تو ہمارے پاس ریجسٹر رفیوژیز ہیں چینکے ڈاکیمنٹ پورے ہیں وہ تو ہماری انٹرناشنل آپلیگیشنز ہیں جیسے پرائی منسٹر نے کہا ان کو تو نہ کچھ نہیں چھیڑا نہ انہیں کچھ کہہ رہا ہے دوسرے ہمارے پاس تعلقات تو تب خراب ہوں کہ ہم کچھ ان کو ہم ان کے اوپر کوئی ظلم یا ازادتی کریں دوسرے ہمارے پاس جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہمارے پاس ریفیوڈیز ریگلیٹیڈ موومنٹ یعنی وہ لوگ جو کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ریفیوڈیز ہیں اور ہمیں وہ ہمارے جیٹا بیس سسٹم میں کئی نہ کئی ہیں ان کے لیے بھی ہماری پالیسی بہت زیادہ واضح ہے کہ آپ جائیں ایک دفعہ اپنے ملک وہاں سے جا کے ویزے کے لیے پلائے کریں چاہے وہ سٹیڈیز ویزا ہو چاہے وہ کام کرنے کا پرمیٹ ہو یا ورک پرمیٹ ہو آپ اپلائے کریں پاکستان کی گورنمنٹ پھلی اس کو سپورٹ کرے گی اس کو آسان کرے گی اور آپ دوبارہ واپس ہیں اور اپنا کام کنٹینیو کریں ہاں مسئلہ ان کے جو بھی جو لیگل پروسس ہے اس کو فالو کرنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی ملکے باشندے ہوں ڈاکٹر ہینا خان آپ ہم سے بات کریں تھیں آپ کا بہت شکریہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی وطن واپسے کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور اس اہم حکومتی فیصلے کے پاکستان کی خارجہ پولیسی پر کیا اثرات ہوں گے پاکستان کے اس فیصلے پر دیگر ممالک کیا ردعمل دیں گے اس پر بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اجاز احمد سے جو اس وقت ترجوان دفتر خارجہ ممتاز زہرابلوچ کے ساتھ موجود ہیں جی اجاز احمد پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کی جو ڈیڈ لائن تھی کتیس اکتوبر کی وہ گزشتہ روز ختم ہو چکی لیکن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ترجوان وزارت خارجہ ممتاز زہرابلوچ صاحبہ ان سے جانتے ہیں کہ اس کی نیشنل امپلیکیشن ڈائریکشن کیا ہے یہ فیصلہ ہمیں کیوں کرنا پڑا سب سے پہلے تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہے کہ یہ فیصلہ صرف افغان نیشنل کے لیے نہیں کیا گیا یہ تمام غیر ملکی جو یہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں یہ ان کے لیے کیا گیا پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ ہم نے اپنے انٹرسٹ میں کیا ہے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو غیر قانونی غیر ملکی ہیں ان میں افغان نیشنل کی تعداد سب سے زیادہ ہے ہم گارنٹی کر سکتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد سیکیورٹی تھرنٹ جو ہے اس میں کمی آئے گی سیکیورٹی سورتیال بہتر ہو جائے گی پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں اور اسی سلسلے میں ہمارے افغانستان کے ساتھ ڈائلوگ کا پروسس مختلف سطح پر جاری رہتا ہے یہ پالیسی جو ہے یہ ان افغان مہاجرین پر اپلائی نہیں کرے گی جو یہاں پر کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں اور پاکستان کے وہ مہمان ہیں اور ان کا پاکستان نے اتنے سال خیال رکھا ہے اس کے لیے ایک علیدہ سے پالیسی مرتب کی جائے گی جو ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر مرتب کریں گے تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے ملک کو روانہ ہو سکیں امریکہ اور برطانیہ سمیت بعض دوست ممالک ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فیلحال کارروائی نہ کی جائے اور ان کو ماخر کر دیا جائے تو ان کو کیسے سمجھایا یا ابھی ان کا مطالبہ جاری ہے یا انہوں نے ہماری بات سمجھ لیا دیکھیں یہ کچھ ممالک ہیں جس میں جو آپ نے دو ملکوں کے نام لیے وہ بھی شامل ہیں اور بھی کچھ ممالک ہیں اس میں ہم نے ان ممالک کے ساتھ بڑا کلوزلی کوپریٹ کیا بہت سارے افغان جو یہاں پر موجود تھے وہ ان ملکوں کو جا بھی چکے ہیں لیکن کچھ کیسز ابھی پینڈنگ ہیں اور اس کے لیے ہم نے ان ممالک سے یہ درخواست کی ہے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو ویزاز دے اور یہاں سے ان کا لے جانے کا بندوبست کریں یہ پاکستان کی ذمہ داری نہیں کہ ان لوگوں کو ویزا دیا جائے یہ ان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جلد سے جلد ویزا دے کر یہاں سے اپنے ملک کو لے جائیں دی ناظرین آپ نے سنا حکومت پاکستان کی بڑی کلیر ریلیٹیٹ پالیسی ہے کہ افغان نیشنلز ہوں یا کوئی اور ان کو اکتی سکتا ہے سناظرین غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کے لیے ڈیڈلائن ختم کراچی زون پولیس کا سب سے ویرے سوراب گوٹ الاسف سکوئر اور اطراف میں غیر ملکوں کے لیے وارننگ اور اعلانات صدر کے علاقے میں چار افغانوں کو حراست میں لے کر کیم مندقل کر دیا گیا پاک افغان بورڈر تورخم کے راستے افغان مہاجرین کی وطن باپسی بھی جاری ہے پاک افغان چمن بورڈر پر غیر قانونی مقیم افراد کے لیے خیمہ بستی کام کر دی گئی ہے اور بائیومیٹرک اور قانونی تقاضے پوری کرنے کے بعد انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے ڈیڈلائن چونکہ اب ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو گورمنٹ ہے اس کی جانب سے اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ان کے خلاف واقاعدہ کارروائیوں کا آخاز کر دیا گیا ہے جیسا کہ بتایا جا رہا تھا کہ اس ڈیڈلائن کے اندر اندر ان کو اپنے ملک واپس چلے جانا چاہیے اور اس کے بعد کارروائیوں کا آخاز ہوگا تو آج چونکہ ڈیڈلائن ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد اب باقاعدہ طور پر ان کے خلاف کارروائیوں کا آخاز کر دیا گیا ہے اور ان کو حراست میں لینے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور مختلف خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی ہیں جہاں انہیں منتقل کیا جارہ ہے مختلف شہروں میں ان کارروائیوں کی کیا صورتحال ہے جانیں گے اپنے نمائندگان سے کراچی سے سید آتف علی تورخم بورڈر سے کامران علی شاہ اور پاک ایفان چمن بورڈر سے ایرفان رانہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے پہلے کامران علی خان سے جو ہے وہ کامران علی شاہ سے ہم صورتحال جان لیتے ہیں تو جو اس وقت تورخم بورڈر پر موجود ہیں کامران آپ بتائیے گا آپ کیا کامران کی طرف بھی ہم جائیں گے لیکن کراچی میں جو کارروائیاں چل رہی ہیں پہلے اس کی صورتحال جان لیتے ہیں اور وہاں پہ سید آتف علی نے ہمیں جوائن کیا ہے سید آتف علی ڈیڈلائن ختم ہو گئی خاصا وقت دیا گیا تھا کہ جو غیرکانوی طور پر مقیم ہیں وہ والنٹیرلی ملک چھوڑ دیں اب اس کے بعد باقاعدہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے کراچی میں کیا سیچویشن ہے حکومت کی جانب سے پاکستان میں غیرکانوی طور پر مقیم تارکین وطن اور باشمول اغوان باشندوں کو جو ہے رضا کرانا طور پر جو ہے ملک چھوڑنے کے حکمات دیئے گئے تھے جس کی آخری جو ڈیڈلائن دی گئی تھی وہ 31 اکتوبر دی گئی تھی جو کہ کل مکمل ہو چکی ہے آج سبح سویرے سے ہی اگر میں پولیس کی بات کروں یا دیگر کانون نافذ کرنے والے اداروں کی بات کروں تو متحرک نظر آ رہے ہیں میں سب موجود ہوں سراب گوٹ میں سراب گوٹ کی بات کریں یا اس کے علاسی وزکار ہو گیا اغوان بسی ہو گیا یہاں پہ سبح سویرے سے ہی پولیس کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کے جو ہے تمام دستاویزات بھی چیک کی جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج رات انہیں ایک مزید دن دیا گیا آج رات بارہ بے تک کہا جا رہا ہے کہ وہ رضا کرانا طور پر اپنی ریجسٹریشن کروائیں اور ان کو جو ہے ان کے نئے ہولڈنگ کیم بنائے گا ہیں ان ہولڈنگ کیمز کے اندر جو انہیں تمام جو ہے ان کو جو ہے ان کی رہنمائی کی جائے گی ساتھ ساتھ جو ہے ان کے نئے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کیا گیا اس ٹرانسپورٹ کے ذریعے انہیں جو ہے بلوچستان سے چمن بورڈر چمن بورڈر سے انہیں ان کے جو ہے ملکوں میں روانہ کیا جائے گا اس وقت جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ علاقوں کے اندر پولیس کا گش بڑھ گیا ہے پولیس موجود ہے اعلانات کیے جا رہے ہیں تاہم ابھی تک گرفتاریوں کا عمل شروع نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ رہے گہروں کرتے ہیں ترخم بورڈر پر موجود کامران علی شاہ کا کامران بتائی گا بورڈر پر آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اب تک مجموعی طور پر کتنے غیر قانون تاریکین وطن واپس جا چکے جی شکریہ گزشتہ روز کے اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز تقریبا تین سو انیس گاڑیوں میں آٹھ سو تریسی خاندان جو ہے وہ ترخم بورڈر سے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں کسٹم حکام اور امیگریشن عملے نے تقریبا اکیس ہزار سے زائد افراد کے کلیرنس کی ہے اور وہ اپنے وطن جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں چونکہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم جو افراد ہے ان کیلئے کل جو تا وہ آخری دن تا اور آج ان کی انخلاق کا جو دور ہے وہ مکمل طور پر شروع ہو گیا ہے میں اس وقت ترخم بورڈر کے قریب موجود ہوں اور یہاں پر افغان جو مہاجرین ہے جو تاریکین وطن ہے ان کے اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تقریبا سینکڑوں کی تعداد میں ٹرکس جو ہے وہ مختلف جگہوں پر موجود ہے اور انہیں وقفے وقفے سے بارڈر کے طرف موف کیا جا رہا ہے جہاں پر کسٹم حکام اور امیگریشن کاملہ جو ہے ان کی باقیادہ کلیرنس کرانے کے بعد ان کو افغانستان میں داخلی کی اجازت دی جاتی ہے جبکہ لنڈی کوتل کی قریب چرواز گئی ایک علاقہ ہے جہاں پر کامران آپ ہمارے ساتھی رہی گا جو چمن بورڈر ہے پاک افغان چمن بورڈر وہاں کی کیا سیچوئیشن ہے ارفان رانہ سے جان لیتے ہیں ارفان آپ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو تارکین وطن ہے غیر کانوری طور پر مقیم پاکستان میں ان کی منتقلی کے لیے اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جب بلکل دیکھے ایسا ہے کہ میں پاک افغان چمن بورڈر پر موجود ہوں جہاں پر تارکین وطن کی واپسی کا عمل جاری ہے یہاں پر زل انتظامیہ کی جانب سے خیمہ بستی بھی قائم کی گئی ہے جہاں پر تارکین وطن کو یہاں پر رکھا جاتا ہے اور یہاں پر بقادہ طور پر نادرہ کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں ان کو بائیومیٹرک کرنے کے بعد پھر وہاں سے روانہ کیا جاتا ہے پاک افغان سارت جہاں سے ان کو افغانستان کی طرف جانب داخل کیا جاتا ہے یہاں پر جو ہے یہاں جو راہ سے ہی سلسلہ یہاں پر تارکین وطن کا آنے کا سلسلہ جاری تھا یہاں جو کن بنایا گیا یہاں پر سینکروں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ خواتین بچے اور بزرگ اور نوجوان جو تارکین وطن ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں وہ جب تک ان کا بائیومیٹرک مکمل نہیں کیا جاتا اس وقت ان کو یہاں سے جانے نہیں دیا جاتا کیونکہ پاک افغان سارت بارڈر پر بھی نادرہ کی ٹیمیں یہاں پر جو زلی انتظامیہ نے خیمہ بسنی قائم کی ہے یہاں پر جو تارکین وطن ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے کراچی سے یہاں پر آئی ہے اور یہاں پر موجود ہے جبکہ جس میں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے اور بچے بھی ہیں جن کا بائیومیٹرک کرنے کے بعد یہاں سے ان کو روانہ کیا جاتا ہے جب میں یہاں صبح آیا یہاں پر سینکروں کی تعداد میں جو ٹرک تھے ان کو وہاں سے باقاعدہ کا رمائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے حکومت پاکستان کے جانب سے غیرکارنی طور پر مقیم جو تارکین وطن ہیں مختلف شہروں سے ہماری نمائنگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ ناظرین خبر یہ ہے کہ ٹھٹا وارٹر سپلائی ریپرنس میں سابق صدر آسیب علی زرداری کو اٹھارہ دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے اسلامباد کے اتصاب عدالت نے کیس کے شریک دیگر چودہ ملزمان کو بھی طلب کیا ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں اسلامباد کے اتصاب عدالت نے کیس کے شریک دیگر چودہ ملزمان کو بھی طلب کیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ ٹھٹا وارٹر سپلائی ریپرنس میں سابق صدر پاکستان آسیب علی زرداری کو اٹھارہ دسمبر کو طلب کیا گیا ہے اسلامباد کے اتصاب عدالت نے کیس کے شریک دیگر چودہ ملزمان کو بھی طلب کر لیا ہے اور یہ ٹھٹا ووٹر سپلائی ریفرنس ہے جس میں آصف علی زرداری کو اٹھارہ دسمبر کو طلب کیا گیا ہے اور احتساب عدالت نے اس کیس میں جو ان کے ساتھ شریک دیگر چودہ ملزمان تھے انہیں بھی طلب کیا گیا ہے اسلام آباد کیلئے احتساب عدالت ہے جہاں پر انہیں طلب کیا گیا ہے اور اٹھارہ دسمبر کیلئے طلب کیا گیا ہے اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ جیانا نے دریس باسی سے جی دریس کیا معلومات ہیں جی دیکھیں احتساب عدالت نے جو ٹھٹا ووٹر سپلائی کیس ہے اس میں سابق صدر جو آصف علی زرداری ہیں ان کو آٹھارہ دسمبر کو جو ہے وہ طلب کیلئے ہیں اور آصف علی زرداری سمیج جو کیس کے دیگر پندرہ ملزمان ہیں ان کو بھی آٹھارہ دسمبر کو ذاتی حیثت میں جو ہے وہ طلب کیا ہے جہاں محمد بشیر نے جو ہے وہ تمام ملزمان کو جو ٹھٹا ووٹر سپلائی کیس کے ہیں ان کو طلبی کے نوٹسز جاری کی ہیں ملزمان میں اجاز احمد خان علی اکپر اجاز مہمان علی اکپر اوبرو بھی جو ہے وہ شامل ہیں اس کے علاوہ خواجہ عبدالخنی مجید مناحل مجید عبدالندیم پھٹو جو ہے وہ بھی اس کیس کے جو ہے مرکزی ملزمان میں جو ہے وہ شامل ہیں اور اب 18 دسمبر کو عطالت نے جو ہے وہ تلبی کے نوٹسز جاریتی کرتے ہوئے ملزمان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے جی ادریس بہت شکریہ آپ پہ تفصیلات بتائیں لاہور میں فضائی آلودگی کی تشمیش ناک صورتحال ہے شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس چار سو ستائیس ایکیو آئی تک پہنچ چکا ہے دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر پہرست ہے فضائی آلودگی میں اضافے سے کئی بیمارییں جنم لینے لگی ہیں تفصیلات جانتے ہیں سلمان صدیق سے شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر لاہور کی فضاء میں آج بھی آلودگی برقرار ہے اور محکمہ محولیات کے مطابق شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو ستائیس ایکیو آئی ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور جو ہے وہ آج بھی سر پہرست ہے محکمہ محولیات کی جانب سے سموک کو مذر سہت قرار دیتے ہوئے شہریوں کو ماسک لگانے اور گلاسز لگانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں محکمہ محولیات کی جانب سے شہریوں کو کہا گیا ہے کہ سموک جو ہے وہ دن بدین اضافہ ہو رہا ہے شہری جو ہے وہ اپنی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کر کے سموک سے بچا جا سکتا ہے سموک سے پھیلنے والی بیماریوں میں دن بدین اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے آنکھوں میں جلن موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر لاہور کا موسم خوشک اور اسی طریقے سے آلودہ رہے گا لیکن بارش کے امکانات نہیں بلکہ آئندہ ہفتے کے دوران بھی شہر لاہور میں بارش کے دوران امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے جی سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر سانی کیس کی سماعت چاری ہے اور چیف جسرس قاضی فارج ساکستر براہی میں تین نکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے بتائیں کہ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر سانی کیس کی سماعت اس وقت چاری ہے اسی سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائدہ چینن اکرام علا جویہ سے جی اکرام کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں سپریم کورٹ میں اس وقت کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے جس میں چیف جسرس نے کہا کہ پہلے گزشتہ سماعت کا حکوم نامہ دیکھ لیتے ہیں اٹاری جرس نے گزشتہ سماعت کا حکوم نامہ پڑھ دیا اور چیف جسرس نے پوچھا کہ کیا افسار عالم یہاں ہیں ہمیں بتایا گیا کہ برستے میں ہیں اور اس کے بعد جو ہے افسار عالم جو ہے وہ پہنچے ہیں سپریم کورٹ میں اور چیف جسرس کی جانت سے پوچھا بھی گیا جس کی چیف جسرس نے کہا کہ افسار عالم نے وزارت لفاق کی ملازمین پر صنیدہ ازام لگائے ہیں کیا اب بھی آپ نظر سانی درخواست میں واپس لینا چاہتے ہیں چیف جسرس نے سوال پوچھا جس پر اٹاری جرس نے کہا کہ ایک سیکس فائننگ کومیٹی تشکیل دی جا چکی ہے اگر افسار عالم کے ازامات دروست ہیں تو یہ معاملہ آپ سے متعلق ہے چیف جسرس کا اٹاری جنرل سنکالما ہوا چیف جسرس نے کہا کہ فائننگ کومیٹی کب قائم ہوئی جس پر اٹاری جنرل نے جواب دیا کہ کومیٹی انیس اکتوبر کو قائم کی گئی تھی افسار عالم کمرہ عدالت میں پہنچے اور اٹاری جنرل نے فائننگ کومیٹی کی تشکیل کا نوٹیفکیشن بھی پڑھ کر جو ہے وہ عدالت کو سنایا جبکہ چیف جسرس نے کہا کہ کومیٹی اپنی ریپورٹ کس کو پیش کرے گی اپنی ریپورٹ ہے کہ وہ عدالت دفاع کو پیش کرے گی اٹاری جنرل کی جانے سے جواب دیا گیا جبکہ اٹاری جنرل نے کہا کہ ریپورٹ سے سپرنگ کورت سے سامنے پیش کی جائے گی اکرام علاجویا تفصیلات بتائیں آپ نے آپ کا شکریہ